چھوڑوں گا بولا کیوں بولا اس لیے کہ جب یہ بلتن اگر جو ہے کسی کے سامنے آ گیا تو کہیں وہ بھونی ہی شراب انہیں یاد نہ آ جائے اس لیے نہ یہ بلتن رہے اور نہ کسی کو خیال تک آئے شراب کا یہ ہوتے تھے محب رسول یہ ہوتے تھے عاشق رسول تو نشاہ نہ نشاہ مبتی سے چھوٹتا ہے اور نہ نشاہ جو ہے کسی دواء کسی چیز سے چھوٹتا ہے نشاہ اگر چھوڑنا ہے تو بس یوں سمجھ لو کہ اللہ نے فرما دیا ما آتاکم الرسول جو رسول تمہیں آتا کرے تم اسے لے لو وما نہاکم عنہ فانتہو اور جس سے رسول تو ہوئے لوں رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فقضوه وما نہاکم عنہ فانتہو صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن وعلا ذالق لمل الشاہرین وشاہرین والحمدللہ رب العالمین مطرم سامعین آئیے سب سے پہلے جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آنے رسالت میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک پرہلے اللہم سلی علیہ سیدینا وشفیعینا وحبیبینا ونبینا ومولانا محمد وعلا آل سیدینا ومولانا محمد فما تحب و تردہ بنتو سلیہ علیہ صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محترم سامعین میں نے بھی جس آئیے کریمہ کی قلاوات تشرف حاصل کیا دیکھنے میں بہت مختصر ہے لیکن اسی آئیے کریمہ کی ان دو جملے پر اگر ساری انسانیت عمل کر لے تو قرآن پاک کے اس دو جملے پر عمل کرنے کی بنیاد پر ساری کائنات میں پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کی گندگیوں کو اور تمام قسم کے فرافات کو دور فرما دے اور ہر طرح کی نیکیوں سے یہ انسانیت جو ہے تمام نیکی کرنے پر آمادہ ہو جائے اللہ رب العزت کہ ارشاد پاک ہے ما آتاکم الرسول فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے یہ جملہ پڑھ کر کے صحابہ اکرام کو یہ سنایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا رسول جو تمہیں آتا کرے جو تمہیں دے فَخُزُوهُ تو تم اسے حاصل کرلو لے لو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو اور اللہ کے رسول جس سیس سے تمہیں روک دے تم اس سے باز آ جاؤ بہت قابل غور بات ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ما آتاکم الرسول رسول جو تمہیں آتا کریں تم لے لو اور رسول جن چیزوں سے روکے تم اس سے روک جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ کا بیٹا جو تمہیں دے تم لے لو اور جس سے عبداللہ کا بیٹا تمہیں روک دے تم اس سے روک جاؤ یہ بھی نہیں فرمایا کہ عبدالمطلیب کا پوتا جو تمہیں دے تم لے لو اور عبدالمطلیب کا پوتا جس سے تمہیں روک دے تم اس سے باز آ جاؤ یا آمنہ کا لخت جگر جو تمہیں دے تم اسے لے لو اور آمنہ کا لخت جگر جس سے روک دے تم اس سے باز آجا یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا ما آتا کم رسول رسول جو تمہیں آتا کرے تم اسے لے لو اور رسول جس چیز سے تمہیں روک دے تم اس سے روک جاؤ یہ بہت قابل غور بات ہے یہ اس لیے قابل غور بات ہے کہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا کسی پرگرام میں بیان کرنے کے بعد جو ہے ایک شخص اسی مجلس میں سہوٹ کر کے آتا ہے اور کہتا ہے حضرت بڑی بہترین تقریر ہوئی آتی مزہ آ گیا ساری بات سمجھ میں ہم ہم کو آ گئی لیکن حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی اگر آپ اس کی وضاحت کر دیتے تو بڑا اچھا ہوتا میں نے کہا اچھا آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی بلہ نہیں حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو کیا نہیں سمجھ میں ہے آپ کو تو چونکہ میں جو بیان کر رہا تھا تو میں بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک واقعہ بیان کر رہا تھا جس کو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں کے زبانی سنا ہوگا کہ جو شخص بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لیتا تھا ان کے مقدس چہرے کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پر کر کے وہ جو ہے مسلمان ہو جایا کرتا تھا آپ نے سنا ہوگا تو میں اسی واقعے کو بیان کیا اور اس کے بعد وہ تقریر کے بات اوٹ کر کے آیا اور کہا حضرت تقریر تو بہت اچھی لگی ہمیں سب بات سمجھ میں آئی ایک بات کی وجہ سے میں بڑا کنفیوز ہوں میں نے کہا وہ کیا ہے بھئی تو کہا آپ بابا فرید الدین کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے اور آپ نے یہ کہا جو انہیں دیکھ لیتا تھا وہ جو ہے مسلمان ہو جاتا تھا تو ایک بات ہم کو بتائی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ میں کوئی کافر تھا کہ نہیں تھا میں نے کہا سب کافر ہی تھے تین شخصیت ایسی تھی کہ جو مومن تو نہیں کافر بھی نہیں لیکن موقع تھی صرف ایک اللہ کو ماننے والی تھی تین شخصیت تھی ایک حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادہ تھے اور ایک عبداللہ جو حضرت رسول کریم کے والد محترم اور ایک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہو یہ تین تھی جو موحید تھی ایک اللہ کی وہ مانتی تھی بطوں کی پرستش نہیں کرتی تھی باقی سارا مکہ جو ہے وہ بطوں کی پرستش کرتا تھا وہ بلا اچھا ایک بات اور بتائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر جب آپ کا شریف لے گئے جب آپ کا ویسال ہو گیا تو پھر کوئی کافر تھا کہ نہیں ہم بلا بلکن ان کے بھر میں تھا ان کا خود سگا چھچا ابو لہب کافر تھا اور اس کے علاوہ بھی کئی عدبہ شعبہ ابو جہل یہ سب کافی بھی تھے تو بلا کہ حضرت بھر یہی پہ ہم کو گنفیوز ہو رہا ہے کہ آپ نے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو رسول اللہ سے بڑھا دیا ہم نے اچھا یہ ہی سمجھ میں آپ کو بات نہیں آئی بہت اچھا کہ آپ نے موقع سے پوچھ لیا ملاد اور جلسہ تو ختم ہو گیا ہے بہت اچھے موقع سے آپ نے پوچھا تاکہ آپ یہاں اگر نہ پوچھتے تو آپ جانے کے بعد نہ جانے کتنے لگوں کے ذہن کو آپ خراب کرتے اور کتنے لوگوں کو آپ بہتا تھے کہ دیکھو رکیر صاحب آئے تھے مولانا صاحب آئے تھے انہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو تو جو ہے رسول اللہ سے بڑھا دیا کہ جو ان کو دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا اور رسول اللہ کو رات و دن دیکھنے والا مسلمان نہ ہو سکا تو بڑھا دیا اچھا یہی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب ہم آپ کو ہم ایک منٹ میں سمجھا دیتے ہیں اور سارے لوگ بھی سمجھ جائیں گے ہم نے ایک بات بتائیے کتنے سارے وہاں جو مجمع تھا میں نے کہا اتنے سارے مجمع ہیں اس مجمع میں اگر میں اکیلا رہوں اور ایک پہچاننے والا شخص آئے کہیں اور سے اور آنے والا شخص آنے کے بعد یہ بتائیے کہ پورے مجمع کی ویسے ہی عزت اور تازیم کرے گا جیسی میری کرے گا یا میری زیادہ کرے گا تو اس نے کہا کہ نہیں 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 وہ تو آپ کی زیادہ کرے گا سارے مجمع کی نہیں کرے گا ہم بلا کیوں میری کیوں زیادہ کرے گا بھئی سارے مجمع میں بھی حضرت آدم کی اولاد ہے اور میں بھی حضرت آدم کی اولاد ہوں سارے مجمع میں جو لوگ موجود ہیں وہ سب کے سب اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہیں اور میں بھی آسمان سے نہیں ٹپکا ہوں میں بھی اپنے ماں کے پیٹی ہی سے جنم لیا ہوں اگر آپ کی دو آنکھیں ہیں تو میری بھی دو آنکھیں ہیں آپ کے دو ہاتھ اور دو پیر ہیں تو میرے بھی دو ہاتھ اور دو پیر ہیں تو آخر آنے والا شخص سارے لوگوں کی اس قدر تازیم اور توقید نہیں کر رہا ہے جو تازیم اور توقید میری کر رہا تو آخر یہ وجہ کیا ہے تو آپ ہی ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ سید شاہ عبد الماجد شمسی کے بیٹے ہیں اس وجہ سے نہیں اگر ہم کسی باپ کے بیٹے ہیں تو آپ بھی کسی باپ کے بیٹے ہیں اگر ہم کسی ماں کے لختے جگر ہیں تو آپ بھی کسی ماں کے لختے جگر ہیں اگر آپ جو ہے سوتے جاگتے ہیں تو میں بھی سوتا جاگتا ہوں اگر میں کسی کا بھائی ہوں تو آپ بھی کسی کے بھائی ہیں تو اب ہم کو بتائیے کہ آنے والا اتنے مجمع کے علاوہ ہماری جو اور مجمع کے بنسبت جو زیادہ تعظیم کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ چونکہ کسی کے بھائی ہیں اس لیے اس لیے کہ سارے مجمع میں کوئی کسی نہ کسی کا بھائی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی انسان کے بیٹا ہے اس لیے سارے مجمع میں بھی سب کسی نہ کسی انسان کے بیٹے ہیں تو اب ہم کو آپ بتا دیجئے کہ میری تعظیم آخر وہ کیوں کر رہا ہے اسی میں میرا جواب ہے تب اس نے یہ کہا کہ وہ اس لیے کہ دو وجہ ہے حضرت املا چلیئے ایک ہی وجہ بتا دیجئے اولا وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے آپ کے قلب میں اور آپ کے سینے میں موجزن ہے املا واہ سبحان اللہ بس یہی جواب ہے بولا سمجھا نہیں املا ابھی تک نہیں سمجھے املا اب سمجھئے آنے والے میں میری جو تعظیم کی ہے وہ تعظیم اس بنیاد پر نہیں کی کہ میں کسی باپ کا بیٹا ہوں میں کسی بھائی کا بھائی ہوں میں کسی چشا کے بھتیجہ ہوں یا میں کسی کیا کچھ ہوں اس لیے کہ سارے مجمع کے بعد وہ چیزیں موجود ہیں لیکن ان تمام کے باوجود ان کی تعظیم نہ کر کر کے میری تعظیم اس لیے کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم میرے پاس ہے اس علم میں نے اس سارے مجمع میں ہماری حیثیت اور ہماری شان کو نرانہ کر دیا اور اس بنیاد پر صرف علم رسول کی بنیاد پر آنے والا شخص جو ہے اتنے بنسبت مجمع کے ہماری تعظیم و توقیب زیادہ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ جو ہے رسول اللہ کا علم ہے بس بلا تمثیل اسی طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لائے تو جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ان میں دو بڑا انتیازی فرق ہے دو انتیازی فرق ہے بولا کیا حملہ سنو جس نے بھی رسول اللہ کو اگر کسی باپ کے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا ہے اسے قلمہ نصیب نہیں ہوا ہے جس نے رسول اللہ کو کسی بھائی کے بھائی کی حیثیت سے دیکھا ہے اسے قلمہ نصیب نہیں ہوا جس نے کسی جس کسی نے رسول اللہ کو اگر جو ہے صرف انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھا ہے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا لیکن ہاں تاریخ ہلتھا کر کے دیکھ لو حدیث کا مطالعہ کر لو خدا کی قسم کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کو بحیثیت رسول اللہ دیکھا ہو اور اسے کلمہ نصیب نہ ہوا ہو ارے ہم تو حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق میں جب اسلام قبول کیا تھا تو ہاتھ میں ننگی تروار تھی ننگی تروار جب جا رہے تھے جب کسی نے پوچھا عمر غصے کی حالت میں کہا جا رہے ہو تو رسول اللہ کا حضرت عمر کا حالت کفر میں جواب یہ تھا کہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جو اسلام کو بلہوتی نہیں دے رہا ہے اسی رسول کو میں قتل کر دوں گا ماذا اللہ تاکہ نہ وہ رسول رہے اور نہ اسلام پھلے پھولے تو جب جانے والا جا رہا تھا کسی عبداللہ کے بیٹے کو قبط قطمے کی نیت سے نہیں جا رہا تھا آمنہ کے لخت جگر کو قطمے کی حیثیت سے نہیں جا رہا تھا یا کسی چچا کے بھتیجے کو قطمے کی نیت سے نہیں جا رہا تھا اگر حضرت عمر جا رہے تھے تو رسول کو قطمے کرنے کی نیت سے جا رہے تھے اور جو نگاہ عمر رسول اللہ کے مقدد چہرے پر پڑی ہے وہ آمنہ کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں پڑی وہ حضرت عبداللہ کے لخت جگر کے حیثیت سے نہیں پڑی کسی چچا کا بھتیجہ ہونے کی حیثیت سے وہ نظر عمر نہیں پڑی تھی حضرت عمر کی جب نظر پڑی ہے رسول پر تو رسول اللہ بولے کی حیثیت سے نظر پڑی تو ہاتھ میں ننگی تلوار بھی رہی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر دے ہوں نظر آئے تو جس نے رسول اللہ کو بحیثیت رسول اللہ دیکھا ہے اس نے جو ہے اسے کلمہ نصیب ہوا ہے اور جس نے رسول اللہ کو بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے دیکھا ہے نہ کل اسے کلمہ نصیب ہوا نہ آگ اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے اور نہ قیامت تک اسے کلمہ نصیب ہوگا اس لیے آپ سمجھیں آپ سمجھیں آپ دیکھیں آج بھی دیکھ لیجئے معاشرہ معاذ اللہ یہ رسول ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے تو جس جس نے بھی اپنا بڑا بھائی کہا ہے اس سے کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے اور جس جس نے رسول اللہ کو بحیثیت رسول اللہ دیکھا ہے وہ اگر اس کے ہاتھ میں منگی تلوار بھی رہی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان کی دولے سے مشرب کر دیا ہے تو اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ما آتاكم الرسول فخضوہ کہ رسول جو تمہیں عطا کرے تم لے لو یہ نہیں کہا کہ عبداللہ کے بیٹا جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو اب ایک مثالہ آپ نے لیجئے بھر میں نماز پڑھتا فلحاتا ہوں پانچوں وقت اللہ کا فضل ہے اللہ نے لیے مجھے یہ منصب آپ بھی پڑھتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق دے جو نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اس میں میرا بیٹا بھی پڑھتا ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے جب خیالی ہوتا ہے اس میں اس میں نہیں ہوتا تو پڑھتا ہے آپ بھی پڑھتے ہیں اب ایک بات بتائیے اگر میرا بیٹا یقصیدہ میں نماز پڑھے اور کہہ کہ نیت کی میں نے چاہ وقت نماز زہر کے فرض کی فرض چاہ وقت نماز زہر کے فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے ہنہ میرا قابض شریف کے پیچھے اببو کے پیچھے اببو کے تو نماز ہوگی کی نہیں ہوگی ارے یار وہ تو سجب اللہ ہے جو تھوڑے بولا اس نے باپ وہ میں ہے اس کا بیٹا ہے میرا وہ اگر وہ کہہ دے اگر اتفاق سے اللہ وہ منصبہ میرے بیٹے کو آتا ہے وہ نماز پڑھا ہے اور میں پیچھے پڑھوں اور کہہ دوں کی نیت کی اسے اسے مہینہ قابض شریف کے پیچھے اس بیٹا کے تو کیوں نہیں ہوگی بیٹا ہے میرا باپ وہ میں ہے اس کا تو کیوں نہیں ہوگی تو آپ کہہ یہ کہ ساہد اسلام میں اگر اپنی شناخت بنانی ہونا تو وہ رشتہ داری سے مند بنایے اسلام میں اگر شناخت بنانی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے جو ہے آپ اپنی شناخت بنائیے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اگر بیٹا باپ کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ پوچھے ہی سبب کے کہے یا باپ اگر بیٹا کے پیچھے پڑھے تو وہ بیٹا جو ہے وہ پیچھے اس باپ کے کہہ نہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ مسلح امامت پر کھلا ہوتا ہے وہ چچا ہوتا ہے وہ جگہ ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اس لیے وہ پیچھے اس امام کے کہے گا وہ پیچھے اس امام کے کہے گا اس لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ نے قرآن میں اشارت فرمایا ما آتاکم الرسول رسول جو تمہیں آتا کریں رسول جو تمہیں آتا کریں یہی وجہ ہے کہ آج بھی آج بھی میں اسی چیز کو بیان کرنا ہوں کسی کی بھی تازیم اگر آپ کرنا چاہیں نادب تو ایسے آپ کر ہی نہیں کر سکتے ہیں کریئے ہی تو میری ہی طرح ہے اس کے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو پیر ہیں اس کا بھی باپ ہے اس کی بھی ماں ہے اس کے بھے بھائی ہیں اس کے بھی چچا ہیں یہ بھی میری طرح سوتا جاتا ہے تو کبھی آپ تازیم نہیں کریں گے کسی کا عدم نہیں کریں گے حد تو یہ ہے کہ جس باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جو ہے جنت کا دروازہ رکھا ہے اور جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے اس ماں باپ کی بھی آپ خدمت نہیں کریں گے اور عدم نہیں کریں گے اگر آپ اپنی طرح دیکھیں گے کہ میری ہی طرح دو آنکھیں ان کی ہیں میری ہی طرح دو پیر ہاتھ ان کے ہیں تو کبھی نہیں کریں گے اور اگر رسول اللہ تھا عشق بسا کر کے کہیں گے اور جب دیکھیں گے تو پھر ماں کو اپنی طرح ہاتھ پیر والا نہیں دیکھیں گے جب دیکھیں گے اور اگر رسول کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ اگرچہ میری طرح ہے لیکن میرے لئے اللہ نے اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اس کے ماں کے قدموں کی نیسے جنت ہے تو جگر رسول کی محبت کی نیت سے اور اس نظر سے جب دیکھیں گے تو حد تل امکان آپ ماباپ کی خدمت اور عدب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر اپنے رشتہ داری کی بنیاد پر دیکھیں گے تو کبھی کچھ نہیں ہوتا اس لئے کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی دین کے معاملے میں تو صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی دیکھا جائے گا یہ ہی وجہ ہے کہ آج اومے مسلم تنظلی کے طرف جا رہی ہے اور تنظلی سے تنظلی کے طرف چلی 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 جا رہی ہے کیوں وہ اس لئے وہ صرف اس لئے کہ ہم دین کے معاملے میں رشتہ داری نہ بھاتے ہیں اگر یہ چیز کو ہم چھوڑ دیں دین کے معاملے میں رشتہ داری نہ بھانا تو پھر ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہ کے اس مقدس گھر میں کہ ہمارے معاشرے میں نہ کوئی خرافات رہیں گے نہ کوئی گندگی رہے گی نہ کسی قسم کی جو ہے کوئی بھی فہش چیز رہے گی ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج ان تمام گندگیوں سے دور ہو جائے گا وہ دنگندگی جو دور نہیں ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں رشتہ داری نہ بھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ابھی ہمارے سرپن صاحب غالباً آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں کل وہ شاید کوئی ترانی وغیرہ بیعت کر رہے تھے چار پانچ بچوں کے ساتھ میرا چھوٹا والا لڑکا بھی کھیل لاتا کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ اب بیعت کر رہے تھا بیٹھ کے میں کیا دیکھتا ہے پولی پیچھے اچانک ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ کوئی ہے یا کیا ہے تو انہوں نے جو روکا تو پانچو تو بھاگ گیا ہاتھ آ گیا میرا لڑکا جب لائے تو پہچانا نہیں انہوں نے ہم تو کہہ رہے پہچان بھی لیتے تو کیا حرج تھا اور ہلکا سا انہوں نے لگا دیا اب یہ لگا رونے جب لگا رونے کے لیے تو پوچھا کہ بھائی کون ہے تو لوگوں نے بتا یہ کہ حضرت کے لڑکا ہے اب وہ میرے پاس بچارے دو تین فون کی اتفاق سے میں اٹھا نہیں سکا زہر کے بعد یا اثر کے بعد کسی نے ہم سے کہا ہم کی یاد نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو سرفن صاحب نے فون کیا تھا اور آپ نے اٹھایا نہیں تو بھی میں جائے کے دیکھا تو دیکھا ہاں واپس ہوا ایک میں ایک فون آیا ہوا ہے میں نے پلچ کر کے کیا ہم نے سرفن صاحب بولا حضرت صاحب ہم نے دو متو اور تین متو اور فون ملایا آپ نے اٹھایا نہیں اس وقت سے تو مجھے روٹی ہی چنگی نہیں لگی حملہ کیوں بھائی کیا بات ہوگئے تو اس بات ہم کو پتا نہیں تھا چار پانچ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کہلے حملہ کی بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے اس لیے کہ وہ صرف میرا بچہ نہیں آپ پہ بھی بچہ ہے اگر وہ کوئی ایسی حرکت آپ اگر اس کو نہیں سمجھائیں گے آپ اگر اس کو اگر وہاں پہ تمبی نہیں کرتے کل کو پھر وہ پیچھے لگتا تو آج تو بچ گیا تھا کل ہو سکتا تھا کہ راہی چل جائے اور اگر میں اپنی بیٹے ہونے کی حیثیت سے اگر جو ہے سرپن صاحب سے اُلج جاتا تو پھر میرے بیٹے کی اصلاح نہیں ہوتی ہے اصلاح نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ دشمنی میں انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے وہ اس کی اصلاح کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے بچہ ایف چھوٹے پیل کی طرح ہوتا ہے جب انسان اس وقت سے اس کی بہترین پرورش کرتا ہے بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا شاندار ہوا کرتا ہے پھر اس کو جو ہے سمجھانے کے ضرورت نہیں پڑتی بھول ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے سے اپنے بچوں کی صلاح نہیں کرتے اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ عادت جو ہے فطرس سے تبدیل ہو جاتی ہے اب اس کو ہم سمجھانے کی اصدھابنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے بہت دیفعہ دیکھا ہے میں خود بتا رہا ہوں کہ ایک شخص کو میں نے بلا کر کے کہا شائر وہاں پر سو تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پڑا سا لگے لیکن میں نے بلا کر کے کہا کہ صاحب میں نے آپ کے بچے کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے نہیں نہیں آپ نے صحیح نہیں دیکھا ہوگا ہمارا بیٹا اسہ کرے گا جو دیکھا وہ میں نے بتا دیا کہ آگے آپ نگاہ رکھیں اس لیے اس لیے بچوں کا نہیں ہمارا بیٹا نہیں کچھ ہی دن کے بعد وہ پکڑا گیا کچھ ہی دن کے بعد وہ پکڑا گیا کہ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کیوں اگر آپ کے بچوں کے بارے میں اگر کہہ رہا ہے تو وہ دشمن نہیں آپ کا آپ کے بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے اس لیے اس پر نگاہ رکھیں اگر چاہتا تو وہ خاموش رہ جاتا خاموش کیا چاہتا تو اور جو ہے اس کی مدد کر دیتا پھر کیا ہوتا اس لیے دوستو سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رسول جو تمہیں آتا کریں تم اسے لے لو اور رسول جسی سے تمہیں روگ دیں تم اسے روگ جاؤ آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں کس قدر جو ہے گندگیوں سے جو ہے بھرا ہوا کہو نا اسی گندگی ہے جو ہمارے معاشرے اور سماج میں نہیں ہے اور اس وقت جو سب سے بڑھتی ہوئی گندگی ہے اس گندگی کا نام ہے نشاہ اس گندگی کا نام ہے نشاہ کسی کو کوئی فکریں نہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں اور یہ آج نہیں مجھے یاد ہے کہ ایک بار جمعہ کی نماز جو ہے یہ اندرگرون میں ہوئی تھی اس وقتوں کے کام چل رہا تھا اور آج سے کئی سال پہلے میں نے اسی اندرگرون میں اسی نشاہ کے تعلق سے میں نے ایک بیان کیا تھا اور اس کے بعد اس مسجد میں بھی میں نے کئی نتوہ جو ہے اس بات کو لے کر میں نے تنبیہ رہی کی ہیں کہ خدا رہا اپنے بچوں کی دیکھ رہ کریں اپنے بچوں کو دیکھیں حد تو یہ ہے کہ ایک موقع سے میں نے خود اشرف ملت سے کہا اپنے آج میں بتا رہا ہوں کہ حضور اب میرے بچے ہو گئے بڑے اب جو ہے ہم کو خود در لگتا ہے اب دن نہیں چاہتا کہ جو ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہوں حضرت نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو تم میں نے تمہیں رکھا ہی کسی لیے ہے اگر تم ہی جو ہے اس چیز سے گھب رہا ہوگے تو پھر اوروں کی صلاح کون کرے گا لیکن صاحب در لگتا ہے اس لیے خدا رہا جو ہے آپ خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو دیکھیں اس لیے کہ نشاہ یہ ایسی گندی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ نے شراب جو ہے اور جو ہے اس جیسے افالو حرکات کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف حرام کیا بلکہ حرام کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ گندگی ہے نجاست ہے رجز ہے ناپاک ہے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی مٹی یہ حرام ہے لیکن یہ ناپاک نہیں ہے لیکن یہ نشاہ یہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن میں جو شراب کہا ہے لفظ خمر آیا ہے خمر کی جب آپ تشریح اور توضیح کتابوں میں دیکھیں گے تو صرف شراب مت سمجھئے گا کہ خمر سے مطلب صرف شراب ہے صرف شراب نہیں بلکہ خمر کے متعلق جو ہے تو کہاں لکھتے ہیں ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو عقلوں پر پردہ ڈال دے وہ خمر ہے جو عقلوں کو چھپا دے عقلے کو زائل کر دے عقلے کو ختم کر دے وہ چیز جو ہے خمر ہے اس لئے خمر سے مراد صرف آپ شراب مت لے لی دیئے گا ہر عقل ہر چیز جو عقلوں پر پردہ ڈال دے ہر وہ چیز تو یہ جو آج قسم قسم کے جو ہیں نشے اور سمیے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب حرام ہوئی تھی نا تو اس سے پہلے جو ہے ایک صحابی جو ہے خدمت سے پہلے جو ہے آپ کے ہی تجارت کیلئے گئے ہوئے تھے آپ کو معلوم نہیں تھا اس وقت تو شوشل میڈیا کا زمانہ تھا نہیں نا تو اللہ کے رسول نے یہاں صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اعلان کردو مدینے میں یا معاشر المجرمین حووی ملخمر کیا ہے مسلمانوں کی جماعت اب حرام شراب جو ہے حرام کا قرار دے گئی اعلان ہو گیا تو اب انہیں پتہ نہیں تھا یہ تجارت کے لئے کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے تھے آتے وقت اپنے ساتھیوں کا خیال آیا اپنے ملنے جتنے والے دوست و یاروں کا خیال آیا کہا کہ جو ہے اس ملک میں بہت شاندار شاندار شرابیں ملتی ہیں کیوں نہ ہم اپنے ساتھیوں کے لئے جو ہے کچھ لے چلیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ شراب حرام ہیں انہوں نے خریدا اور خرید کر کے جو ہے وہ لے کر کے آئے انہیں کوئی پتہ نہیں کہ شراب کی حرمت کا حق میں نازل ہو گیا ہے وہ لے کر کے آئے اعلانے کے بعد جو ہے پیش کیا تو صحابہ اکرام جو ہے چیخ پڑے ارے تمہیں معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا تمہیں پتہ نہیں کہا خدا رہا ہمیں پتہ نہیں اور یہ بہت مہنگی شراب ہے ہم کیا کریں تب آپ نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے اسے میں بیش دے رہا ہوں اسے میں بیش دے رہا ہوں تاکہ میرا پیسہ کو واپس آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز حرام ہوتی ہے اس کا استعمال بھی حرام ہوتا ہے اور اس کی خریدو خروت بیشنا اور خریدنا بھی حرام ہوتا ہے اس لیے تم اسے بیش نہیں سکتے ہو اسے بہا دو تو انہوں نے وہ شراب بہا ہی اب رہ گیا برطن کہا میں برطن بھی توڑتا ہوں پھر ایک صحابی نے کہا کریں یہ برطن کا کیا قصور ہے برطن کا کیا قصور ہے برطن تو کم سے کم رہنے دو صاف ستھرا کر کر کے جو ہم استعمال کر لیں گے لیکن دیکھئے وہ محبت وہ عقیدت دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں میں اس برطن کو بھی نہیں چھوڑوں گا بولا کیوں بولا اس لیے کہ جب یہ برطن اگر جو ہے کسی کے سامنے آ گیا تو کہیں وہ بھنی ہی شراب انہیں یاد نہ آ جائے اس لیے نہ یہ برطن رہے اور نہ کسی کو خیال تک آئے شراب کا یہ ہوتے تھے محب رسول یہ ہوتے تھے عاشق رسول تو نشاہ نہ نشاہ مبتی سے چھوٹتا ہے اور نہ نشاہ جو ہے کسی دوہ سمجھ لو کہ اللہ نے فرما دیا ما آتاکم الرسول جو رسول تمہیں آتا کرے تم اسے لے لو وما نہاکم انہفنتہو اور جس سے رسول تمہیں روک دے تم اس سے باز آ جاؤ تو یہ رسول اللہ کا حکم ہے اپنے عاشقوں کے لیے کہ لوگوں ہر نشاہ ہر نشاہ کرنے والی شے جو ہے یہ حرام کر دی گئی ہے تم پر جو ہے اس لیے جو مسلمان ہوگا اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رسول اللہ کا فرمان کافی ہونا چاہیے اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہر نشاہ آود چیز جو ہے جو عقلوں کو زائل کر دے وہ حرام ہے حرام ہے اس لیے ہر عاشق رسول کو یہ چاہیے کہ رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ہم ان تمام خراطات اور تمام گندگیوں کو جو ہے کلاق مغلضہ دے اور آئیسی کلاق دے کہ پھر کبھی اس کے قریب تک نہ جائیں یہ ہوتا ہے رسول اللہ سے محبت کا طریقہ یہ نشاہ تو کوئی چیز چھوڑاتی نہیں ہے اگر نشاہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ تصور کیجئے اور یہ یقین کیجئے کہ ہم اس رسول کی امت ہیں جس رسول کا فرمان ہمارے لئے فرض اور اس پر عمل کرنا ہمارے لازم اور ضروری ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَا آتاکم الرسول فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ پَنتَهُو کہ تم جو ہے جو رسول تمہیں عطا کریں تم اسے لے لو اور جس سے رسول روگنے تمہیں بعد آجا انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ کو میں ان نحصت کے ان نحصت کے تعلق سے میں پھر بیان کروں گا اللہ رب العزت اس مختصر سے بیان کو اپنی بارگانہ قبول فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے